بسم اللہ الرحمن الرحیم آج کی اس ویڈیو میں ہم لوجسٹک کمپنی کا جسو فیرز کا ڈیمو دیکھنے جا رہے ہیں اس کے اندر ہم ساری آپشنز کو ایکسپلین کریں گے میں آپ کو بتاتا چلوں کہ یہ ڈیمو پیش کیا جا رہا ہے اپسول ٹیکنولوجیز کی جانب سے آپ ہم سے اپنی کوئی بھی کمپنی کا سوپ فیر بنوانے کے لئے کونٹیکٹ کر سکتے ہیں ہمارا پورٹفولیو بھی آپ چیک کر سکتے ہیں کہ ہماری اسی طرح بہت ساری ڈیجرل پورڈکس ہیں جن میں سے چند ایک آپ کو ہماری ویب سائٹ پہ بھی مل جائیں گے تو چلیے ڈیمو سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے آپ کو لوگن کرنا ہوتا ہے جیسا کہ یہ ہر سوپ فیر کا حصہ ہے تو ہم لوگن کر لیتے ہیں اس کے اندر آپ کو سب سے پہلے پیج پہ یہ آپشنز نظر آ جائیں گے کہ جہاں پہ مختلف قسم کے آپ ایکشنز پرفارم کر سکتے ہیں سب سے پہلے میں آپ کو پروفائل پیج دکھا دیتا ہوں جہاں سے آپ اپنا پاسورد گرہ چینج کر سکتے ہیں اسی طرح اپنے بیزنس کا جو نیم ہے وہ بدل سکتے ہیں فر ایکزامپل یہاں پہ میں نے نیم رکھا ہے لوجسٹکس کمپنی یہی نیم آپ کا ہر جگہ پہ پورے سوپ فیر میں یوز ہونے والا ہے جو بھی آپ رپورٹ نکالیں گے جو بھی آپ پی ڈی ایف وغیرہ جو بھی اسے ایکسپورٹ کریں گے سب کے اندر یہی نیم یوز ہوگا تو آپ اپنے بیزنس کا نیم یہاں سے رکھ سکتے ہیں جو بھی مثلا میں اس کو چینج کرتا ہوں اس کے لازم میں نے ڈوٹ لگایا ہے تو آپ دیکھیں گے کہ یہاں پہ اس کا نیم چینج ہو گیا ہے تو سٹارٹ کر لگتے ہیں جس کو سب سے پہلا ہمارے پاس اپشن آ رہا ہے اوپننگ بیلنس کا تو کسی بھی پارٹی کا کسی بھی کسٹم ایر گاڑی کا یہاں پہ آپ اوپننگ بیلنس دال سکتے ہیں فر ایکزامپل یہ علی بروکر ہے اس کا میں اوپننگ بیلنس دال دیتا ہوں پندرہ ہزار تو اس طرح سے آپ یہاں پہ اوپننگ بیلنس دال سکیں گے اور اس کے علاوہ اس میں دوسری جو ہم نے اوپشن رکھی ہے وہ ماسٹر کی ہے جس میں کچھ بنیادی کام کرنے کے ہیں یہ اوپر نیب بار میں بھی آ رہا ہے اور نیچے ہم نے مین پیج پہ اس کو یہاں پر بھی دکھا رکھا ہے جس میں آ جاتے ہیں ایکسپینس کے ہیڈز جو بھی آپ نے ایکسپینس کے نیم یوز کرنے ہیں یہ میں آپ کو ٹرپس والے پیج میں دکھاؤں گا کہ جہاں پہ آپ ٹرپ کے اندر ایکسپینس ڈالیں گے تو وہاں پہ یہ نیم شو ہو رہے ہوں گے یہ ایکسپینس کے ہیڈز ہیں ایکسپینسیز نیمز ہیں اسی طرح سیٹیز کے نیم ہے جہاں پہ آپ نے اپنی گاڑی ٹرانسپورٹ بھیجنی ہے پمپس کے نیمز ہیں جہاں جن کے ساتھ آپ کا لینڈین ہے جن کے کھاتے چلتے ہیں آپ کے بزنس میں اسی طرح بروکرز ہیں جو آپ کی پارٹیاں ہیں جن کے ساتھ آپ نے لینڈین کرنا ہے اسی طرح آپ کے جو کلائنس ہیں کسٹمرز ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ اپنے ڈرائیورز کا ڈیٹا آپ اس میں سیو کریں گے یہ بنیادی چیزیں ہیں کرنے کی گاڑیاں اپنی جو وہیکلز ہیں آپ اپنی وہ اس میں ڈالیں گے اور ایک اور چیز ہے مینٹیننس ہیڈز کہ جو آپ اپنی گاڑی کی مینٹیننس کروائیں گے گاڑی کا کوئی ٹائر چین کروایا کوئی بھی تو وہ اس کے یہاں پہ ہم ہیڈز بنائیں گے تاکہ بعد میں اس کا لیجر وغیرہ مینٹین کیا جا سکے اسی طرح آپ کے پاس جو کام کرنے والے امپلوئیز ہیں ان کا ریکڑ یہاں پہ سیو ہوگا اور اسی طرح جو آپ کی ورکشاپس ہیں جہاں سے آپ کام کرواتے ہیں ان کے ریکارڈ آپ سیو کریں گے تو اس کے بعد ہمارے پاس یہ ٹرانزیکشنز کا اپشن ہے یہ میں نے باہر بھی رکھ دیا ہے جس کے اندر جنرل ووچر ہے مینٹیننس ووچر ہے سیلوری ووچر ہے اسی طرح ریسیڈ ووچر ہیں اور پیمنٹ ووچر جو آپ نے کیش وغیرہ جو ریسیو کیا ہے وہ کوئی بھی اور جو آپ نے پی کیا ہے وہ یہاں سے آپ ان کے ووچر بنا سکتے ہیں تو اس کے اوپر نیب بار میں بھی لنکس موجود ہیں اور یہاں مین ڈیش بورڈ پہ بھی یہ سارے یہاں پیمنٹ رکھ دیئے ہیں تو سب سے پہلا اور جو مین کام اب کرنے کا ہے یہ تو بنیادی چیزیں تھی اب وہ ہے ٹرپ آپ یہاں سے ٹرپ کے اپشن پہ کلک کر کے بھی جا سکتے ہیں اور سب سے پہلا جو یہاں پہ ہم نے لنک لگا رکھا ہے اس پہ کلک کر کے بھی آپ اس پیج پہ آ سکتے ہیں تو یہ جو اوپر بٹن بنایا ہے ایڈ نیو ٹرپ کا یہاں سے آپ اپنا ٹرپ کریئیٹ کرتے ہیں کوئی بھی گاڑی تو اس میں میں آپ کو بتاتا ہے چلوں کہ یہ میٹر ریڈنگ یہ جو گاڑی پہلے آپ کسی ٹرپ میں آپ نے بھیجی تھی تو اس کی جو لاسٹ ریڈنگ ہوگی یہ آٹومیٹک سوپر اٹھا لے گا پور اگزامپل اب یہ دیکھیں تو یہ ہمارے پاس ٹرپ و 5 3 سیمین یہ گاڑی تھی اس کا ٹرپ کلوز کر چکے ہیں تو ان اس کی میٹر ریڈنگ زیرو سے پانچ زار ٹھا گئے اب اگر ہم دوبارہ یہی والی گاڑی sells کریں گے تو اس کی میٹر ریڈنگ سوپر خود بخ طوار اٹھا لے گا یا کوئی اور کرتے ہیں تو اس کی میٹر ریڈنگ چونکہ موجود نہیں ہے تو وہ زیرو سوپر آپ کو دکھائے گا تو اس طرح سے آپ ٹرپ جنریٹر کر لیں گے تو یہاں پہ آپ کے سامنے سٹیٹس آ رہا ہوگا کہ یہ ٹرپ سٹارٹ ہو چکا ہے اور اس کی میٹر ریڈنگ سٹارٹ ریڈنگ تو آ رہی ہے اینڈ ریڈنگ نہیں ہے اور اگر کوئی اور اگر آپ یہاں پہ گاڑی ڈالتے ہیں ٹھیک ہے جی تو جیسے میں آپ کو کر کے دفعہ دیتا ہوں یہ کے بی کے تری نائن فور ایٹ اس کی میٹر ریڈنگ آپ یہاں سے خود سے بھی ڈال سکتے ہیں کہ سٹارٹ کم ہوا ہے اب یہ جو میں نے ایک توسری ڈالی ہے اس کی میٹر سٹارٹ ریڈنگ یہاں پہ آگئی ہے اینڈ ریڈنگ تب آئے گی جب آپ ٹرپ کو کلوز کر دیں گے اور اسی طرح آپ کسی بھی ٹرپ کو ڈیلیٹ کر سکتے ہیں میں یہاں پہ ڈیلیٹ کرتا ہوں یہ ٹرپ ڈیلیٹ ہو جائے گا اور اسی طرح کسی بھی ٹرپ کو جس کو آپ نے سٹارٹ کیا ہے اس کو چینج بھی کر سکتے ہیں آپ سے کوئی غلطی ہو گئی فر اگزاپل میٹر ڈیڈنگ میں نے بائیس سو لکھنی تھی سٹارٹ والی اور مجھ سے دو ہزار لکھی گئی تھی تو یہ میں اس کو چینج بھی کر سکتا ہوں اس کے بعد یہاں پہ یہ بڑے مین اور امپورٹڈ آپشنز ہیں کسی بھی ٹرپ کے حوالے سے سب سے پہلا کرنے کا کام ہے کہ اس کی ٹرپ کی ہم نے ڈیٹیلز ڈالنی ہوتی ہیں تو اس میں آپ کے سامنے کچھ سٹیٹس آ رہے ہیں بلکل ٹاپ پہ کہ یہ ٹرپ نمبر کونسا ہے تاریخ اس کی سٹارٹنگ کیا ہے اور اینڈنگ ڈیٹ کیا ہے چونکہ اب یہ اینڈ نہیں ہوا تو اننون لکھا ہوا رہا ہے اور اس پہ کتنا آپ کمپنی کو ڈپوزٹ ملا ہے کتنے پیسے آپ کو مل گئے ہیں آپ نے ڈرائیوروں کو کتنا ایڈوانس دیا ہے فریڈ کتنا لگا ہے اور ایکسپینسز وغیرہ کتنی ہوئے ہیں یہ ہم ڈال کے دیکھ لیتے ہیں جی پر اگزامپل یہ گاڑی اس شہر سے اس شہر میں جا رہی ہے اور یہ اس کا بروکر ہے آپ نے اس میں یہ چیز لوڈ کی ہے ٹنز میں کی ہے اور اتنے ٹن ہیں یونٹ ریٹ اس کا اتنا ہے تو اس طرح سے آپ یہ ٹرپ کی ایک ڈیٹیل ڈالیں گے جب یہ ٹرپ کی ڈیٹیل ڈال جائے گی تو یہ نیچے آپ کو نظر بھی آ رہی ہوگی یہاں پہ ایک سے زیادہ بھی آپ ڈیٹیلز ڈال سکتے ہیں تاکہ کیونکہ گاڑیاں مختلف شہروں سے آگے سے آگے بھی چلتی رہتی ہیں یہ آپ کو یہاں پہ یہ بھی آپشن ہم دے رہے ہیں ٹھیک ہے جی اس طرح سے آپ دو تین ڈیٹیلز بھی ڈال سکتے ہیں اس کے علاوہ اس کے اندر یہاں پہ ایک آپشن ہے یہ ہسٹری کا کہ اگر گاڑی ایک ٹرپ میں پہلے لگ چکی تھی اب دوبارہ آپ اس کو یہاں پہ ٹرپ میں بھیج رہے ہیں تو آپ میں آپ کو اس کی ایکزامپل بتا دوں پھر آپ کو جان سمجھا گئے فور ایکزامپل اب یہ گاڑی ہے ٹی ال ڈیٹیلز میں جاتا ہوں یہ ٹرپ نمبر ون تھا اس میں یہ گاڑی کراچی سے سوری عبد الحکیم سے کراچی گئی تھی ٹھیک ہے جی تو اس کے اندر اب اگر ہم کسی بھی گاڑی کو کراچی سے عبد الحکیم بھیجتے ہیں تو یہ یہاں پہ اس کی ہسٹری نیچے شو ہوگی کہ فلان گاڑی یہاں سے یہاں گئی تھی چونکہ اب یہ گاڑی کوئی اور تھی اس لئے یہاں پہ ہسٹری نہیں آرہی تو یہاں پہ آپ کو یہ ہسٹری بھی سوفیر دکھائے گا کہ اس وقت اس پہ آئیل کتنا کرچہ آیا تھا ایکسپینس کتنا ہوا تھا فریٹ کتنا ہم نے لگایا تھا تو یہ بہت ایک ایمپورٹنڈ اور بڑی کام کی چیز ہے یہ آپ کو ہسٹری دکھاتا ہے بہرحال یہ ہم نے اپشن دیکھ لیا کہ ٹرپ کی ڈیٹیل کیسے ڈلتی ہیں پھر اس کے بعد اس کے اندر آپ کے پاس آ جاتا ہے ایڈوانس کہ آپ جب گاڑی بھیجتے ہیں تو آپ اپنے ڈرائیور کو جو ایڈوانس دے کر بھیجتے ہیں وہ یہاں پہ آپ ڈالتے رہیں گے چاہے ایک دفعہ ڈالیں چاہے دو دفعہ یہاں پہ جتنے بھی آپ نے ڈرائیور کو دیئے ہیں وہ آتے رہیں گے اب فور اگزامپل پچیس آر پہ دیئے ہیں میں یہاں پہ ایک اور ماؤنٹ بھی ڈال سکتا ہوں ٹھیک ہے جی وہ بھی یہاں پہ ہمیں سم کر کے نظر آتی رہے گی فیفٹی فائیو تھاؤزنڈ ہم نے اس کو ڈرائیور کو دے دیا اسی طرح مین جو ایک پیج ہے وہ ہے ایکسپینس کا ایکسپینس کیا ہے جی اپنی جو گاڑی والے نے جو ایکسپینس کیا ہے راستے میں کوئی لوڈنگ کروائی ہے ان لوڈنگ کروائی ہے یہ وہی نیم ہے جو ہم نے ڈالے تھے پہلے اسی طرح ٹھیک ہے جی کوئی راستے میں ٹھول پلازا دیا ہے یہ سارا آپ ایکسپینس یہاں پہ ڈال سکتے ہیں اور ایک سے زیادہ ایکسپینس ایک ٹرپ میں آپ انکلوڈ کر سکتے ہیں اور اس کے علاوہ میرے پاس جو پہلے سے ڈیٹا ڈالا ہوا ہے میں اس کو آپ کو دکھا دیتا ہوں جیسے یہ ٹرپ تھا اس میں جو بھی ایکسپینس ہوئے تھے اس کی ریپورٹ سمری ہمیں یہاں پہ مر رہی ہوگی کہ کتنا کتنا جو ہے اس کے اندر کیا کیا حساب ہوا ہے ٹھیک ہے جی بیلنس کتنا تھا فریڈ کتنا تھا تو یہ ساری چیزیں یہ آپ کو آپ کا سوفر دکھا رہا ہوگا تو اس طرح سے آپ ایکسپینس ڈال سکتے ہیں نیکس کام کرنے کا یہ ہے کہ آپ اپنی ٹرپ کے اندر ریسیو ایبل جو اماؤنٹس ہیں وہ یہاں سے ڈالیں گے اسی طرح پی ایبل جو اماؤنٹس ہیں وہ یہاں سے ڈالیں گے ٹھیک ہے جو آپ نے پی کرنی ہے اور اسی طرح اس کے علاوہ کوئی اڈجسمنٹس ہیں وہ یہاں سے ڈالیں گے کہ یہ اماؤنٹ آپ نے اڈجسٹ کرنی ہے بینک کے خاتے میں ڈالنی ہے یا کسی خاص اکاؤنٹ میں بھیجنی ہے ٹھیک ہے وہ یہاں سے آپ پیمنٹس ڈالتے ہیں تو یہ اس طرح ساری اس میں یہ ٹرپ کے اندر یہ چیزیں آ جاتی ہیں اس کے بعد ہم دیکھ لیتے ہیں جو ایک اپشن ہے ہمارے پاس ٹرانزیکشنز کا وہ آپ کو یہاں مین پیج سے بھی مل جاتے ہیں اور اگزامپل جنرل وچر ہے تو جنرل وچر آپ کا یہاں پر بھی پڑا ہوا ہے تو یہاں سے کوئی بھی آپ نے جنرل وچر بنانا ہے تو ایسے بنائیں گے آپ اماؤنٹ اس کی ڈالیں گے ٹھیک ہے جی ڈیبٹ اکاؤنٹ سلیک کریں گے کریڈٹ اکاؤنٹ سلیک کریں گے اور اس کو سیو کر لیں گے تو یہ اس طرح اور اس کے بعد مینٹیننس جو آپ نے گاڑی کی کروای ہے وہ یہاں سے کہ مینٹیننس ہڈ یہ ہے گاڑی یہ ہے ٹھیک ہے جی اماؤنٹ اس کی اتنی لگی کیش کے طور پر دیا تھا یا کسی بینک کے ترو یا اون اکاؤنٹ آپ نے دیا ہے ٹھیک ہے جی اون اکاؤنٹ میں آپ کے پاس ورک شاپ آپ کو سلیک کرنی پڑے گی ٹھیک ہے اگر بینک کیا ہے تو آپ کو بینک کرنا پڑے گا اگر کیش ہے تو بائی ڈیفالٹ یہ سیو ہو جائے گا اس طرح سے آپ یہاں پہ مینٹیننس کے وچر بھی ڈال سکتے ہیں سیلری کے وچر ہیں کہ آپ نے اپنے ڈرائیور کو کسی امپلائی کو سیلری دی ہے اس کو سیو کر سکتے ہیں اسی طرح ریسیٹ وچر کوئی بھی جو آپ کو پیمنٹ ریسیو ہوتی ہے ٹھیک ہے چاہے وہ کیش سے ہو یا بینک سے ہو اس کو آپ یہاں سے ڈال سکتے ہیں اس کے علاوہ پیمنٹ وچر ہے جو آپ نے کسی کو پیمنٹ کی ہے ایز کیش کی ہے یا بینک کے تھرو کی ہے وہ ساری پیمنٹیں یہاں سے ڈال سکتے ہیں اور اس آفر میں جو لاسٹ آپشن ہے وہ ریپورٹ کی ہے یہ ایک بہترین فیچر ہے کہ آپ یہاں سے اپنے پورے آفر کی ریپورٹ دیکھ سکتے ہیں اسے لے کے آج تک یہ چوبیس تاریخ کو ہم ریپورٹ کر رہے ہیں تو اس میں ہم دیکھنا چاہتے ہیں کہ یہ جو گاڑی ہے اس کی کیا ریپورٹ ہے یہاں سے آپ اس کی ریپورٹ دیکھ سکتے ہیں یہ پی ڈی ایف میں آپ کو ریپورٹ مل جائے گی ٹھیک ہے جی اس طرح سے یہ دیکھیں یہ لوجسٹکس کمپنی میں نے جو بزنس کا نیم ڈالا تھا وہ ہی آپ کا یہاں پہ آ رہا ہے اور یہ کمپلیٹ آپ کو ریپورٹ دے گا کہ ٹرپ کی ڈیٹیل کیا ہیں ایڈوانس کیا ہے ٹھیک ہے جی ریسیوڈ اکاؤنٹ آئل کتنا لگا ہے پیبل کتنے ہوئے ہیں یہ سارا کچھ آپ کو یہاں پہ یہ دکھا رہا ہوگا ٹھیک ہے جی چونکہ اس گاڑی کا ریکارڈ نہیں تھا یہ ٹیل ڈبلیو کا ہم دیکھتے ہیں تو اس میں آپ کو ریکارڈ بھی مل جائیں گے یہ دیکھیں جی یہاں پہ کچھ نہ کچھ اس میں ڈیٹا ڈالا ہوا ہے صحیح ہو گیا جی اس کے علاوہ آپ آل ریکارڈ بھی دیکھ سکتے ہیں جتنے بھی اوورال آپ کے ٹرپ ہوں ہیں ان سب کی یہاں پہ ریکارڈ آپ دیکھ پائیں گے ٹھیک ہے جی جتنی بھی گاڑیاں لگی ہیں آل ٹرپ جتنے بھی ٹرپ لگے ہوئے ہیں ٹھیک ہے جی اور اسی طرح آپ لیجر کسی پارٹی کے دیکھنا چاہتے ہیں فور اگزامپل بروکر ٹو ایک بندہ ہے اس کا آپ لیجر دیکھنا چاہتے ہیں تو اس طرح سے آپ اس کا لیجر دیکھ پائیں گے ٹھیک ہے جی یہ بروکر ٹو ایک آدمی ہے جس کا نام ہم نے بروکر ٹو رکھا گا تو اس تاریخ سے لے کے اس تاریخ تک اس کا یہاں پہ یہ لیجر بھی آ رہا ہوگا کہ کتنی اماؤنٹ کریڈٹ ہوئی کتنا ڈیبٹ ہوا اور اس کا بیلنس اس وقت کیا ہے ٹھیک ہے جی اسی طرح ٹرائل بیلنس آپ دیکھ سکتے ہیں ٹرائل بیلنس پہ کلک کیا تو یہ آپ کو پی ڈی ایف میں دے گا کہ آپ کا ٹرائل بیلنس یہ ہے ٹھیک ہے جی اس کے علاوہ اینویل کلوزنگ رپورٹ دیکھ سکتے ہیں کسی گاڑی کی پروفٹ لوس سمری آپ اپنی دیکھ سکتے ہیں پروفٹ لوس سمری جو بھی آپ جب اس میں ڈیٹا ڈالیں گے تو یہ آپ کو بہترین انداز میں ڈیٹا سارا بنا کر دے گا ٹھیک ہے جی تو یہ تھا اس آفیر کا ڈیمو اس میں مزید چیزیں بھی ایڈ کی جا سکتی ہیں وہ اس پر ریکوائرمنٹ ہوتا ہے کہ آپ کیا چاہ رہے ہیں یہ ایک جنرل اور کسی بھی کاروبار کے لیے کام میں آنے والا ہے جو گاڑیاں اپنی جو ہے مختلف شہروں میں بھیجتے ہیں ٹھیک ہے جی مال اٹھا کے کہیں سے اور کہیں پہنچاتے ہیں تو یہ ان کے لیے بڑا کام کا سوفر ہے آپ مزید معلومات کے لیے ہم سے کونٹیکٹ کر سکتے ہیں اب soultech.com ہماری ویب سائٹ ہے اس پہ آپ ہمارا فون نمبر وغیرہ ہم سے کونٹیکٹ کر سکتے ہیں ویٹس ایپ پہ کونٹیکٹ کر سکتے ہیں ٹھیک ہے یہاں پہ آپ کو ہمارا ویٹس ایپ کا نمبر مل جائے گا یہ ہم نے بٹن لگا رکھا ہے اس کے علاوہ ہمارے یہ نمبر ہمارے اس ویب سائٹ پہ گیون ہے ہماری ای میلز گیون ہے ہمارے سوشل میڈیا کے تمام جو لنکس ہیں وہ اویلیبل ہیں فیس بک وغیرہ کا اور یوٹیوب کا ہمارا چینل اس پہ ہم نے دے رکھا ہے آپ ہم سے کہیں پہ بھی رابطہ کر سکتے ہیں ہمارے دیگر ساپوئرز جو ہیں ان کے آپ ڈیمو دیکھ سکتے ہیں ٹھیک ہے جی ہم سے فیس بک پہ آپ کونٹیکٹ کر سکتے ہیں تو اب تک کے لیے اتنا ہی انشاءاللہ ملیں گے پھر ایک کسی اور ٹیٹوریل میں اللہ حافظ